بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام آج کے درس میں ہم یہ گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف اور اس سے متعلق بعض احکامات کے سلسلے میں کن لوگوں نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی اور ان کی مخالفت کس طرح کی ہے لیکن اس سے پہلے بطور اس بحث کے مقدمے کے طور پر میں موصوعہ میں اور عام طور سے عقیدے سے متعلق کتابوں میں ذکر کردہ ایک بحث کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں وہ نصوص جو وعید سے متعلق آئی ہیں یعنی جن کے اندر دھمکیاں دی گئی ہیں اور وہ نصوص جو وعدے سے متعلق آئی ہیں یعنی جن کے اندر وہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ کس طرح عجر و سواب اور بہتر بدلہ عطا فرمائے گا ایمان کے تعریف سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے اور اہل بیدت ایمان کی تعریف اور معنی اور مفہوم کے سلسلے میں الگ راستہ اختیار کرنے والے ان احادیث کے تعلق سے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں یہ آگے کے مباحث میں ظاہر ہوگا لیکن پہلے احادیث الوعید کے عنوان سے آپ یہ سنیں کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ وعید کی احادیث وعید یعنی دھمکی جن حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر ایسا ایسا ہوگا یا ایسا ایسا عمل کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا اسے عذاب دے گا اس پر اللہ کی لانت ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی ناراض اور غزبناک ہوا یا اس کے لئے ایسی ایسی سزا ہے حدیث وعید کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں جن حدیثوں میں جو بات کہی گئی اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کیا ہم اس کے لئے ویسا ہی معنی اور مفہوم مانتے ہیں جس شخص نے ایسا کیا مثال کے طور پر لا یدخل الجننت قاتعون ایک روایت ہے صحیح بخاری کے رشتہ کٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہی معنی ہے اب اس کے انتباق اور آگے کی کیا باتیں ہیں اس سے متعلقہ باز امور اس کی تعویل کیے بغیر اہل سنت والجماعت اس کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں تاکہ یہ وعیدیں ڈاٹ ڈپٹ میں اور اس کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ بندوں کو اس سے خوف دلایا جائے ان کو ڈاٹ اپ ہٹکارا جائے کہ اس گناہ کے کرنے سے آپ قابل مضمت اور قابل ملامت بنتے ہیں یہ اثر انداز ہو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی اگر آپ کلمہ پڑھ رہے ہو اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایمان لے آنے کے بعد زبان سے تصدیق سے کوئی گناہ آپ کو آپ کے ایمان کو کم نہیں کرے گا اس پر اثر نہیں ڈالے گا تو پھر ان وعیدوں کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہوگی ایک آدمی یہ کہے گا کہ میں نے زبان سے دل سے ایمان لے آیا اب کوئی بھی گناہ کرتا ہوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے تو اہل سنت والجماعت یہ معنی اور معفوم صحیح بھی نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا بھی یہی موقف ہے کہ جو وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے ان وعیدوں کو ان کے معنی پر ہی محمول کیا جائے اس لئے کہ زجر و توبیخ ناڑپٹ میں پھٹکارنے میں یہ زیادہ بلیغ اور اثرانداز ہوں اور انسان کو روکنے کے سلسلے میں یہ زیادہ قوی اور اثردار احادیث وعید یہ بیان کرتی ہیں کہ اس عمل کا کے ارتکاب کی وجہ سے یہ عذاب ہوگا جس شخص نے مثال کے طور پر اللہ کے رسول اللہ کی محشور عدیس من قدب علیہ متعمدن فلیتبہ و مقدہ من النار جو شخص مجھ پر جان بھوچ کر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے تو اب اہل سنت والیماد کہتے ہیں کہ اس گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر یہ سبب ہے جھوٹی حدیث جان بوچ کر بیان کرنا یہ سبب ہے ذریعہ ہے اس عذاب کا یعنی جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ آدمی جہنم رسید ہو جائے جہنم میں چلا جائے والدین کا نافرمان جہنم میں جائے گا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اہل سنت کہتے ہیں کہ گویا چغل خوری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے چغل خوری کرنے والے کو عذاب قبر ہوگا اہل سنت والیماد کہتے ہیں کہ یہ چغل خوری سبب ہے عذاب قبر کی سبب ہے جنت میں نہ جانے کی ہاں کہہ رہے ہیں اس سے اس فیل کی اس عمل کی حرمت کہ یہ کام حرام ہے اور اس کی قباحت معلوم ہوتی ہے کہ یہ عمل گھناونا ہے قبی ہے اور یہ حرام ہے اب ایک دوسرا مسئلہ یہاں ایمان کی تعریف اور اس کی تفصیلات کنمد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے غور سے سمجھا جائے ہاں اس چیز کے نہ سمجھنے سے لوگ ایمان کا حکم لگانے میں بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں بعض عوام تو عوام بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی کسی مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہیں کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں ہم یہاں اسی کا تذکیرہ کر رہے ہیں آگے ارتکاب کبیرہ کی بھی تھوڑی سی بحث ہم کریں گے لیکن مقدمے کے طور پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے گی تو آگے غلطی نہیں ہوگی احادیث وعید کو ہم اس کے اصل معنی پر اس طرح محمول کرتے ہیں کہ اللہ الرسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ کسی گناہ یا برائی کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اس کے کرنے سے یہ عذاب ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ اس عذاب کا سبب ہے اس بنیاد پر یہ عمل حرام ہے ناپسندیدہ ہے اور گھناؤنا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی اس گناہ کا ارتکاب کر ہی لے تو لازمی طور سے ہر حال میں اسے اس کی سزا وہی ملے گی جس کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے تو اس تفصیل کو مد نظر رکھیں کہا کہ وعید کے واقع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر وہ شخص جو اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے یہ وعید اس عذاب کا سبب اس کے لیے لازمی اور ضروری بنے گی جیسے مثال کے طور پر یہ جو ہم نے پڑھا کہ چغل خور کو عذاب قبر ہوتا ہے حدیث کے سے معلوم ہوتا ہے تو اب ہر چغل خوری کرنے والا عذاب قبر سے دوچار ہی ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کیوں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نے یہ گناہ کیا اس گناہ کی وجہ سے حدیث میں بیان کرتا وعید اور نتیجے کا وہ حقدار پہلے بنا لیکن کوئی ایسی چیز بھی ساتھ میں آ گئی جو اسے اس عذاب دینے سے بچانے والی اور اس میں رکاوٹ بننے والی ہو اس کو موانع کہا کہ اس عذاب سے مانع اور رکاوٹ بننے والی کوئی چیز آ جائے ان موانع پر یعنی عذاب سے بچنے کے لیے بیچ میں آڑ آ جانے کے لیے قرآن اور حدیث کی بہت ساری دوسری دلیلیں موجود ہیں چنانچہ بعض دلیلیں ایسی ہیں جو اجمع سے ثابت ہیں بعض دلیلیں ایسی ہیں جو نس سے یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے مثال کے طور پہ توبہ بالاجمع سزا سے مانے ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ اجمع قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے اگر ایک آدمی نے کوئی ایسا گناہ کیا جس سے مطالق قرآن و حدیث میں کوئی وعید سنائی گئی ہے کہ فلاں کام کرنے والا انسان جو ہے وہ مثال کے طور پہ رشتہ کٹنے والا انسان وہ اور پھر اجمع یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے سچی توبہ کر لی رشتہ داروں سے جن سے رشتہ کٹا تھا ان سے معاملات کو سمار لیا تصفیہ کر لیا جو بھی شرعی ذابطیں ہیں ان ذابطوں کے مطابق اس نے سچی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے توبت نسوح جیسے کہا جاتا ہے خالص اور صحیح توبہ اس نے کر لی تو اب اس توبہ کی وجہ سے وہ جو سزا اس پر لاحق ہونی تھی آئد ہونی تھی کہ رشتہ کٹنے سے وہ جنت سے محروم ہونے والا تھا اب وہ چیز ختم ہو جائے گی یہ توبہ اس کے اس سزا کے لیے رکاوٹ اور مانے بن جائے گی تو یہ توبہ اجمع اور دلائل سے ثابت ہے کہ گناہ سے گناہ کی سزا سے انسان کو بچا سکتی ہے اسی طریقے سے نصوص متواترہ جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا تواتر سے ثابت شدہ نصوص یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس توہید ہوگی پختہ توہید تو یہ توہید اسے گناہوں کے سزا سے وعید کے اجرا سے اللہ کے یہاں بچا سکتی ہے اللہ تبارہ و تعالی توہید کی برکت اور اس کا عجل سواب یہ عطا فرماتا ہے جیسا کہ خطعہ انس وغیرہ سے حسن درجہ کی روایت ترمیزی میں ہے حدیث قدسی میں کہ اے ابن عدم اگر تو زمین بھر کر بھی ہاں زمین اور آسمان بھی غالباً کہا ہاں آسمان بھر کر زمین اور آسمان بھر کر گناہ کے ساتھ مجھ سے ملے اس حالت میں کہ تُو نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا شرک کی زید توہید ہے مطلب توہید پر قائم ہے معمولی سے بھی کسی قسم کا شرک نہیں کیا ہے اور بہت سارے گناہ لائے ہے تو میں میں زمین آسمان بھر کے مغفرت کے ساتھ معافی کے ساتھ تُو تیرے پاس آؤں گا ایک روایت میں نے پیش کی اس معنی کی اور بھی بہت ساری نصوص ہیں جو بتاتی ہیں کہ تُوہید گناہوں کو مٹانے والی ہے اور عذاب سے بچانے والی ہے تو ایک آدمی نے ایک گناہ کیا اس گناہ کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ضرور ہے لیکن اس عذاب سے رکاوٹ بننے کے لیے بیش میں تُوہید اگر آ گئی تو اسے بچا سکتی ہے ہاں اسی طریقے سے بڑی بڑی نیکیاں بڑے بڑے اچھے کام جو ان گناہوں کے اثرات کو مٹا دینے والے ہیں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے قرآن کی مشہور حدیث ہے ان الحسنات یزہبن السیئیات نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے صحیحہن وغیرہ میں کہ ایک صحابی نے آکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے راستہ گزرتی کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر لی بوسو کنار کر لیا مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ پر حد جاری کیجئے پھر آپ خاموش رہے نماز پڑھی صحابی نے بھی پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ ابھی تم نے نماز پڑھی نماز نماز کے بیش کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہ گناہیں صغیرہ کے طور پر تھا یعنی بوسو کنار کی حد تک جو معاملہ تھا اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی اور پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی اس کے آگے پیچھے کے ساتھ بلکہ انہوں نے پوچھا بھی کہ کیا یہ میرے لئے خاص ہے یا تمام لوگوں کے لئے تو کہا سب لوگوں کے لئے تو یہ ایک قائدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اور بھی فرمایا وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُحَا کہ برائی کے بعد ایسی نیکی کرو جو نیکی برائی کو مٹا دے ہوئے اس کے اثر کو ظاہل کر دے ہوئے تو اگر کسی سے ایسا گناہ سرزد ہوا جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اس پر سزا لاغو ہوتی ہے یہ گناہ اس کے لئے کسی عذاب کا سبب بن رہا ہے لیکن کوئی ایسا مانے آ گیا جو اس کو اس عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے تو اس کی بنیاد پر وہ بچ بھی سکتا ہے ان اسباب میں سے ایک کا ذکر ہوا توبہ کا ایک کا توحید کا اور تیسری چیز کا ذکر کیا کہ بڑی نیکیاں عظیم نیکیاں جو اس گناہ کے اثر کو مٹا دے ہوئے کفارہ بن جائیں اسی طرح ایسی بڑی مسئبتیں جو کفارے کی شکل اختیار کرتی ہیں اور انسان کے لئے مانے بن جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو کوئی ہم غم دکھ تکلیف پہنچتی ہے ہاں حلطہ وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا تھا یہاں تک کہ اگر پیر میں ایک کانٹا بھی چکتا ہے تو یہ اس کے لئے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے خود ایک مومن بندے کو کوئی مسئبت پریشانی تکلیف آئے تو یہ بزاتے خود کفارہ ہے اس پر اگر وہ مزید صبر کرتا ہے تو یہ اور جو ہے سونے پہ سہاگہ ہو جاتا ہے انما یعفت صابرون اجرہم بغیر حساب تو مسئبتیں تکلیفیں پریشانیاں یہ میں نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا کئی دلیلیں یہ بتاتی ہے کہ بعد میں انسان پر اگر کوئی مسئبت اور تکلیف آ جائے دنیا کے اندر تو وہ مسئبت اور پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں اس اعتبار سے یہاں میں بیچ میں رکھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہمارے یہاں کوئی مسلمان مسلمانوں کی تکلیف پریشانی دقیقت دشمنوں کا غلبہ اور ان کے ظلم و زادتی کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور کبھی کبھی تقدیر کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں ان کے اللہ اور رسول کے وعدے غلط تو نہیں ہیں یہ نفاق کی بات ہے اللہ سے بدگمانی یہ کفر اور نفاق تک پہنچاتی ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو پریشانیاں مسئبت ہیں دنیا میں دار العبتلا کی حیثیت سے دار العمتحان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ مختلف حکمتوں اور فوائد کے ساتھ میں یہ دکھ اور تکلیف دیتا ہے جس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ مسئبتیں تکلیفیں ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں شیخ الاسلام اللہ علیہ بن تیمیہ اور بعض علماء نے بڑی تفصیل سے یہ گفتگو کی ہے کہ ایک مومن کے لیے دنیا کی مسئبتیں نعمت ہیں بہت غور سے یہ لفظ پر تدبر کیجئے کہ مسئبتیں مومن کے لیے نعمت ہیں کیوں؟ اس کے بڑے فائدے ہیں بڑے فائدے ایک لمبی چوڑی تقریر کی جا سکتی ہے ایک تو یہ گناہ کا کفارہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اگر سکھ ہی سکھ ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو اس کے احسانات کو توحید کو نیکیوں کو آخرت کو بھول جاتا ہے اس لئے اہل علم کا کہنا ہے بھول شانی جو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے نیکی کی طرف پلٹنے اللہ کو یاد کرنے کا سبب بنے یہ بیماری بہتر ہے اس خوشحالی صحت اور نعمت سے جس میں پڑھ کر انسان اللہ سے دین سے غافل ہو جائے آخرت سے غافل ہو جائے اور گناہ کے راستے پر چل پڑے اگر آدمی دکھ ہی سکھ ہی سکھ میں رہتا ہے تو بعض مرتبہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا ایسی خوشحالی انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے محلک ہے دنیا اور آخرت کو اس کے نقصان سے دوچار کرنے والی دکھ تکلیف میں بندہ اپنی حیثیت پر غور کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے ایسا دکھ ایسی تکلیف انسان کے لیے فائدہ مدھے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ دنیا میں وہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اتمنان و سکون حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کے راستوں پر چلتا ہے بہرحال یہ زمناً میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی اصل مقصود یہ ہے کہ احادیث وعید کے ہوتے ہوئے کوئی وعید ایک مومن بندے پر یہاں ہم مومن کی بات کر رہے ہیں جو ایمان کے اعتبار سے توحید کے اعتبار سے درست ایمان والا ہے لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے تو اب اس گناہ کی وجہ سے قرآن و حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ اس پر یہ سزا لاغو ہوگی لیکن اس سزا کے اس گناہ کے کرنے کے باوجود بعض مرتبہ ایک مومن بندہ اس سزا سے بچ سکتا ہے یہ بیس کیسے بچ سکتا ہے ان موانے کی بنیاد پر رکاوٹوں کے بنیاد پر جیسے ہم نے پڑھا توبہ ہم نے پڑھا توحید ہم نے پڑھا گناہ ہو جانے کے بعد بڑی بڑی نیکیاں کرنا جس کے ذریعے سے وہ گناہ مٹ جائیں چوتھی چیز پڑی تھی کہ مسیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دکھ کی باتیں جو انسان کو لاہق ہوتی ہیں بڑی بڑی مسیبتیں جو آ رہی ہیں وہ کفارہ بنتی ہیں بڑے بڑے گناہوں کے لیے کہا آگے کہہ رہا ہے اسی طریقے سے ایک معنی چیز جو ہے انسان کو عذاب سے بچانے والی وہ حدود ہیں جو دنیا میں قائم ہو جائے ایک آدمی نے مثال کے طور پر چوری کی چوری کا جرم اسلامی عدالت میں ثابت ہوا اور وہاں اسے ہاتھ کٹنے کی سزا دے دی گئی تو قرآن و حدیث میں حدیثوں میں بلکل صاف ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی گناہ کرنے کے بعد اللہ کی مقرر کردہ حد جس پر قائم کر دی گئی تو آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی یہی وجہ تھی کہ بعض صحابہ اکرام سے اگر کوئی خطا اور غلطی ہوتی تھی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف پہنچ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھ سے فنا گناہ اور غلطی ہو گئی ہے مجھ پر حد جاری کر دیجئے بیسیوں مثال ہیں بعض ایسے ہوتے تھے جن پر واقعی حد کا نفاظ ہوتا تھا جیسے زینہ کا ارتکاب ہو گیا جن کا حد معیز اسلمی حد غامدیہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہم جانتے ہیں ایک صحابی نے آکے کہا کہ میں نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے رابطہ قائم کر لیا جسمانی تعلق بنا لیا تو مجھ پر حد جاری کیجئے آپ نے ان کے لئے کفارے کی شکل بتائی واقعہ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے یہ ابھی میں نے ایک واقعہ کا تذکرہ گیا ایسے بیسیوں معاملات ہوئے جس میں صحابہ اکرام سے اگر بشری تقاضے کی بنیاد پر کبھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہاں وہ فرشتے نہیں تھے لیکن صحابہ تھے سب سے اعلیٰ درجے کے مومن اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اول تو ان کا معاشرہ انتہائی پاکیزہ صاف ستھ رہا پھر بھی انسان ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی غلطی خطا لغزش سرزد ہو گئی تو فوراں اس کی صفائی تصفیہ توبہ اور اس توبہ کے لیے جو جو ضروری امور ہوتے تھے اس کو بجا لاتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قسم کھالی تھی کہ میں اپنے بھتی بھانجے عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی واقعہ ہو گیا تک خرش وغیرہ کے سلسلے میں لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر نادیم ہو کر حضرت علاہ وغیرہ کو ساتھ ملا کر ان کو سالیس بنا کر صلح کی کوشش کروائی اور ان کو قسم توڑنے پر مجبور کیا اگر غلطی اور غلط کام پر قسم ہو تو توڑ بھی دینا چاہیے ام المومنین نے یہ قسم توڑی ان سے باتچیت تو شروع کر دی اب قسم کے کفارے کو ادا کرنے کے لیے ہر طرح کا جو تین آپشنز قرآن حدیث نے بیان کے چار سب پر عمل کیا ایک غلام آزاد کرنا کافی تھا روایتوں میں ہے کہ غالباً انہوں نے چالیس غلاموں تک آزاد کیا روزے رکھے مقفقرہ اور مساکین کو کھانا کھلایا تو یہ ایک شکل یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے جیسے قسم ٹوڑ توڑی تو اس کا کفارہ قرآن و حدیث نے جو بیان کیا ہے اس کو آدمی نے پورا کر دیا تو انشاءاللہ وہ جرم مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے حدود کا قیام میں بحث کر رہا ہوں بعض صحابہ نے آکے اسی لئے اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کیا کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہم پر حد جاری کی جائے مقصد یہی تھا کہ دنیا میں ہم پر اگر حد قائم ہو جائے گی تو آخرت میں ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے یہ حد ہمارے لئے اس وعید کو جو قرآن و حدیث میں آخرت کے عذاب کی شکل میں بیان کی گئی ہے کہ جو ایسا گناہ کرے گا آخرت میں اس کو ایسا عذاب ملے گا اس عذاب سے بچنے کے لئے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی سزا کو اللہ کی مقرر کیوئی حد کو جھیل لے وے اس کو برداشت کر لیں مطلب یہ حدود کا دنیا میں قائم ہونا نس کے مطابق یہ بھی انسان کو وعید سے جو آخرت میں واقع ہونے والی ہے اور برائیوں کے درمیان معازنے کا معاملہ اسی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ اقاب کا سزا کا اعتبار کیا جائے گا یا سزا سے کو ماف کرنے کا اعتبار کیا جائے گا کس چیز کو بروے کار لایا جائے گا اور عامال کے اعتبار سے دونوں میں سے کس چیز کو ترجیح دی جائے گی ایک اصول اور ایک بحث شریف یہ احادیث وعید سے متعلق تھوڑی سی بحث میں نے پیش کی موصوع کے حوالے سے اس کے بعد مسئلہ خامسہ کے تحت انہوں نے احادیث رجا کا ذکر کیا رجا یعنی امید یہ وعید کے مقابلے میں رجا کہا بعض لوگ اسے احادیث الوعد بھی کہتے ہیں وعید دھمکی کو کہتے ہیں اور وعد وعدے کو وعد برائی کا وعدہ اور وعد اچھائی کا وعدہ یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو قرآن و حدیث میں جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے عجر و ثواب اور مغفرت اور اللہ کے یہاں انام ملے گا اسی کو احادیث رجا یعنی امید والی احادیث بھی کہا گیا چنانچہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ رجا کی حدیث یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر مشتمل کر کے بیان کیا گیا ہے کہ مومنوں اور اطاعت ازار لوگوں نیک لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زبردست عجر و ثواب ہے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں انہیں مختلف قسم کے عجر و ثواب جزا اور انامات کا وعدہ کیا گیا گناہوں سے جو شرک کے علاوہ گناہ ہیں ان کی معافی کا وعدہ کیا گیا کہ جو ایسا ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت دے گا اس کو اپنی رحمت میں ڈالے گا اس کو عجر عظیم دے گا اس کو جنت میں ایسی 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 نعمتیں دے گا یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اسی طریقے سے یہ سواب بیان کیا گیا جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے نُقَفِرُ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دینا یا ان کے گناہوں اور غلطیوں کو بدل کر حسنات اور نیکیوں میں بدل دیں گے یو بدل اللہ سیئیاتِ ایم حسنات اللہ ان کی سیئیات کو حسنات سے بدل دے گا اور اس قسم کے جو وعدے قرآن و حدیث میں کیے گئے ہیں اس کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا اور منحریف لوگوں کا آگے کیا مسئلہ ہے وہ بیان کیا جائے گا لیکن یہاں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث یہ احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کے وعدے بیان کیے گئے ہیں امید بیان کی گئی ہے کہ جو فلا نیکی کرے گا اس کو فلا عجر اور انام ملے گا ان کا ایک بات ان کے تعلق سے یہ ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ یہ احادیث صرف انہی لوگوں کے حق میں ثابت ہیں اور اس کے مصداق حقیقت میں وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو حقیقت میں سچے پکے مسلمان ہیں یعنی جو حقیقت میں ان پر ایمان لائے ہیں یعنی حقیقی ایمان والا شخص ہی ان وعدوں کا امید دلائی گئی چیزوں کا مستحق ہوگا حقیقی مومن اور جب وہ عمل کرنے والا شخص سچا مومن جو کام کر رہا ہے اس کام کو اس کے تقاضے کے مطابق اس کے آزا و جوارے انجام دیں ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو کہا گیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ اللہ کہنے کی یہ یہ فضیلت ہے آیت القرسی کی یہ فضیلت ہے آمن الرسول بما انزل الہر مر رب ہی پڑھنے کی یہ فضیلتیں ہیں اب اس کو زبان سے تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا ہے مطلب اس کے معنی مفہوم کو سمجھی نہیں رہا ہے اس میں جو توہید اور ایمان کی بنیادیں ہیں اس کو جانتا ہی نہیں ہے اس کی مخالفت عمل سے عقیدے سے کر رہا ہے اور زبان سے پڑھ رہا ہے لا الہ اللہ زبان سے لا الہ اللہ کہتا ہے عمل میں شرک کر رہا ہے تو ایسا پڑھنا اس کے لئے فائدے مند نہیں ہے مقصود یہ بتانا ہے جو چیز جو نیکی پر وہ عمل کر رہا ہے پکا اس پر ایمان رکھنے والا ہو اس کے تقاضے پر عمل کرنے والا ہو جیسے مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے من قالا فی یومن جو شخص ایک دن میں یہ کہے گا سبحان اللہ و بحمدہ مئت مرہ سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ جو کہے گا اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ بڑا چامع کلمہ ہے ایک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ کے مسلم شریف کی رہت میں کہ سب سے زیادہ محبوب کلمات اللہ کے نزدیک سبحانک اللہ و بحمدہ کے بارے میں بھی ہے سب میں آپ کو یہ تسبیح اور حمد بھی لگی انشاءاللہ اس پر کچھ الگ سے ہم گفتگو کسی موقع سے کریں گے تفصیلی میرا ارادہ ہے ان چار کلمات پر ایک کتابچہ تحریر کرنے کا کیونکہ ان کی جو معنویت ہے کہ اللہ کو کیوں یہ کلمات اتنے محبوب ہیں کیوں ان کی اتنی فضیلت ہے اس پر توجہ لوگ نہیں دے پاتے خیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ کلمات کہے گا سبحان اللہ و بحمدہ میں اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں ہاں خطت خطایا ہو ولوکانت مثل زبد البح کہنا ہے کہ اس کی نیکیاں مٹ جائے گی ہاں مٹا دی جائے گی اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کی طرح اب یہاں ایک بحث لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی فضیلت کی روایتیں ہیں نا اس میں صغیرہ گناہوں کی بات کہی گئی ہے کہ وہ مٹیں گے کبیرہ کی نہیں کبیرہ اس کے خاص توبہ سے یا اس سے متعلقہ امور کو صاف کرنے سے صاف ہوتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں ہاں بعض اہلین کہتے ہیں کہ کبیرہ چاہے پورے پورے نہ مٹے اس میں کمی یا کمزوری ہو سکتی ہے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ جو سو مرتبہ یہ کلمات دن میں کہے گا اگر سمندر کے جھاگ کی طرح بھی اس کے گناہ ہوں گے تو وہ مٹا دیے جائیں گے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اب یہاں وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز صرف زبان سے کہہ دینے پر مرتب نہیں ہوگی سبحان اللہ و بحمد ہی میں نے سو مرتبہ کہا اور میرے سارے گناہ معاف ہو جائے صرف زبان سے کہا میرے گلے کے نیچے حلق میں یا دل میں اس کے اثرات اس کا معنی مفہوم اس کے تقاضے اگر نہیں ہیں اس کے تقاضوں پر میرے عزو جوار عمل نہیں کر رہے ہیں تو کلمات کو زبان سے صرف کہہ دینا اس فضیلت کے لئے کافی نہیں ہے وہی انہوں نے کہا کہ یہ صرف لسان کے قول پر محض زبان سے کہنے پر یہ عجر و سواب مرتب نہیں ہوگا بلکہ ضروری ہے کہ اس کا کہنے والا ان کلمات پر غور و فکر کرے اور اس کے معنی مفہوم کو اپنے ذہن میں تازہ رکھے چنانچہ اس کا دل اس کی زبان کے موافق ہو زبان سے سبحان اللہ جو دل میں بھی اس کے ہونا چاہیے اس کا معنی اور مفہوم کا اطلاق ہونا چاہیے اور پھر اس کلمات کے کہنے کے ساتھ اس کے ثواب کی امید ہونا چاہیے جب یہ چیزیں پائی جائے گی اس وقت جس طرح اس کے دل کا جذبہ نیت خشو خضو اور ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کی گہرائی جس قدر اس کے دل میں ہوگی اس کے اثرات جتنے اس کے دل میں ہوگی اس کے اعتبار سے اس کی یہ فضیلت ملے گی گناہوں کی معافی ہوگی جیسا اس کے دل میں اس کا اثر ہوگا جتنا گہرہ ہوگا الفاظ کا معنی اور مفہوم اتنا زیادہ یہ عجر و ثواب کا مستحق بنائے گا اس لیے کہ عامال اپنی شکل و صورت اور تعداد کے ہوتی ہے آپ کے دل میں کوئی عمل کا جتنا اثر ہے یعنی آپ کی نیت کا خلوس خشو خضو اس کے معنی اور مفہوم کی تصدیق خضور قلب جس کو کہتے ہیں دل کے حاضر ہونے کے ساتھ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں آپ کا دل کہیں لگا ہوا ہے کھیل کود میں اور زبان علم ہونا چاہیے اس کا معنی اور مفہوم دل میں اس کی طرف توجہ خشو خضو اللہ سے ثواب کی امید اللہ کی طرف اس کا توجہ اور انہماد کا پہلو یہ ساری چیزیں جتنی زیادہ ہوگی آپ کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات اتنے زیادہ اثر دار ہوں گے اتنے زیادہ اس کے بارے میں قبولیت اور تاثیر کی امید کی جا سکتی ہے تو اسی بات کو کہا کہ اللہ کے یہاں امال اپنی ظاہری شکل و صورت اور ظاہری تعداد کی بنیاد پر نہیں قبول کے جاتے آپ نے بیس رکعت تیزی سے پڑھ ڈالی ہاں ترابی کے نام سنت کے خلاف اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں آٹھ رکعت آپ نے سکون سے سنت کی اصول کی پابندی کر پڑی یہ آٹھ ایسی کئی بیس سے بھاری ہے دو رکعت آپ نے اچھے دھنگ سے نماز پڑی اصول کے مطابق خوش خضو کے ساتھ تعدیل ارکان کے تعدیل ارکان نہ ہو سنتوں کا اور نماز کے آداب کا لحاظ نہ کیا گیا ہو تو ایسی نماز اللہ کے ہاں کوئی اثر کوئی وزن نہیں رکھے گی تو کہا کہ عمال کی فضیلت اور اس کی کمی بیشی اللہ کے نزدیک ظاہری شکل صورت اور تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ دل میں اس کی کیا قیفیت حالت ہے دل میں اس کی کیا فضیلت اور وزن ہے اس کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن ہوتا ہے شنانچہ بظاہر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے بھی دو رکت پڑی اس آدمی نے ایک ہی عمل دو لوگ کرتے ہیں یعنی عمل دونوں کا ایک عمل کی دو عمل کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے لیکن ان کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے آپ نے بھی وہ عمل کیا میں نے بھی وہ عمل کیا میرے عمل میں خلوص نہیں ہے آپ کے عمل میں خلوص ہے تو آپ کا عمل آسمان پر ہے میرا زمین کے نیچے ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کو اس کی روح کے ساتھ عدی کرنے کی توفیق دے اسی طرح تمام حدیث جو اس معنی میں وارد ہوئی ہیں یعنی وعدے کی امید کی حدیثیں ان ساری حدیثوں کا یہی معاملہ ہوگا حدیث وعد کے متعلق یہ تھوڑی اور اس بنیاد پر وہ ایمان کے صحیح یا غلط کا فیصلہ کرتے ہیں تو اہل سنت والیماد کے موقف اور اہل وعید وعیدی یا جن کو کہا جاتا ہے ان کے درمیان فرقوں کو یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والیماد یہ نہیں کہتے کہ ایمان کے بعض اجزہ دل کی تصدیق معرفت اور دل کا عمل یہ دو چیزیں دل میں ہیں اس کے بعد زبان کا عمل قول اقرار تیسری چیز ہے آزا و جوارے کی تصدیق آزا و جوارے کا عمل تین چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے اب اہل سنت والیماد کہہ رہے ہیں کہ اگر ان تین چیزوں میں کوئی ہو جائے ایسا نہیں ہوگا مثال کے طور پہ قبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لینے سے انسان ایمان سے بلکل لیا خارج نہیں ہوگا ہم آخری درس میں اس مبحث کی آخری بحث میں انشاءاللہ مرتقبین کبیرہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کے سلسلے میں تھوڑی کچھ اور بھی وضاحت آئے گی کس گناہ کو کبیرہ اور صغیرہ کہا جاتا ہے اور پھر اس کا کیا حکم ہوگا انشاءاللہ وہاں تھوڑی سی وضاحت ہوگی فیلحال یہاں یہ بات کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے کوئی انسان ایمان کے دائرے سے جب ہم تذکرہ کرتے ہیں ان فرقوں کا خارجی نام سے معتزلی نام سے تو سننے والے ہمارے بہت سارے آج کے دور کے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ خارجی اور معتزلی آج کے دور میں پائے نہیں جاتے اس لئے ان کے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں اچھی طرح ذہن نشین کرا دوں کہ اس نام سے چاہے آج یہ لوگ متعارف نہ ہو لیکن خارجیت اور اعتضال پسندی آج بہت عام ہے وہ سارے لوگ آج عالم اسلام میں بکھرے ہوئے وہ سارے تحریکی سارے شدت پسند جو یہ کہتے ہیں کہ فلا آدمی نے فلا گناہ کا ارتکاب کیا علماء نے حکام نے یہ فتوہ دے دیا یا وہ لوگ دنیاوی قانون کو نافذ کیے ہیں یا اس کو مان رہے ہیں اس بنیاد پر وہ کافر ہو گیا ہمارے مولان ابو مہدودی صاحب کا فتوہ ایک بہت لمبے عرصے تک لوگوں کی زبان پر رہا کہ اوڈ دینا کفر ہے طبر پرست اور بیدتی مسلمان سے زیادہ برا ہے کانگریسی مسلمان اور جنتائی مسلمان اور فلاں یعنی کسی مسلمان نے اگر کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی اختیار کی موجودہ سیاسی ڈھانچے سے وابستہ ہوا اس میں اوٹ دینے لینے کا کام کرتا ہے تو ان کے نزدیک چونکہ وہ پارلمنٹ اور اسمبلی میں کسی انسان کو ووٹ دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو قانون بنانے کا حق ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ قانون بنانے والا صرف اللہ ہے شارع اللہ ہے تو گویا وہ اس کو قانون ساز قرار دے کر مقنن مان کر اللہ کے ساتھ شریعت ٹھہر ان سے ہٹ کر کسی عام جاہل مسلمان کو پکڑے ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں اور اس سے یہ سوال کی لے یا اسمبلی میں بیٹھنے والوں نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا ہم قرآن حدیث کی طرح اسے حرام مانیں گے جن چیزوں کی اجازت دے اس کو حلال مانیں گے کیا کوئی جاہل سے جاہل مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہے ایسا مانتا ہے جی نہیں ظاہری اعتبار سے جیسے خارجیوں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب عمیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ابو موسیٰ عشری اور حضرت عمر بن ناص رضی اللہ عنہ ان لوگوں نے حکم کی حیثیت سے منتخب ہونے کے بعد گفتگو کی اور جو معاملات ہوئے تو خارجیوں نے کہا کہ آپ نے ایک انسان کو حکم بنایا آپ نے شرک کیا کفر کیا کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا انی الحکم الا للہ حکم نہیں ہے مگر اللہ کا فیصل صرف اللہ کا ہے اور آپ نے ایک آدمی کو فیصل بنا دیا اس لئے آپ کافر ہو گئے حضرت یہی نہیں سمجھ نے کی وجہ سے جو ہم بحث کر رہے ہیں وہاں کیا مطلب ہے آپ کا معنی بیان کر رہے ہیں اگر بلف رس کسی نے اس طرح سے کوئی چیز مانی بھی تو کیا وہ عقیدے سے مان رہے ہے اور اگر اس قسم کی غلطی ہے بھی تو کیا اس جرم ایسا جرمہ ہے کہ اس کو اسلام سے خارج کر دے ہوئے ابن عباس نے کہا کفر کے درجات ہیں ہر درجے کا کفر کرنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا دوسرے حکم بنانے کا یہاں کیا مطلب ہے ابن عباس نے خوارش کے گاؤں کی بستی میں پہنچ ان سے مناظرہ کیا تھا ان سے پوچھا تھا کہ تمہارا اعتراض کیا تین اعتراض بتایا تھا جس میں سے پہلا اعتراض یہی تھا حکم والی بات حطیب بن عباس نے قرآن ہی سے اس کا جواب دیا اور کہا یہ بتائیے کہ یہ جو سیاست کا حکومت کا معاملہ ہے یہ بڑا ہے یا میاں بیوی ہوتی ہو تو تم ایسا کرو پہلے شوہر کو حکامات دیئے کہ اس کو سمجھاؤ بستر الگ کرو مارو ہلکی مار مارو پھر اگر ایسا نہ ہو تو ایک حکم اس کے مرد کے گھر سے شوہر کے گھر سے ایک حکم بیوی کے گھر سے یہاں حکم کا لفظ استعمال کیا وہی حکم جو حضرت عالی عراض معاویہ نے مقرر کیا تھا ایک حکم یہاں سے ایک حکم یہاں سے حکم کا ترجمہ آپ فیصل کر لے وے سالس کر لے وے پنچ کر لے ہمارے یہاں عام زبان میں کہ تیس سالس کی حیثیت سے فیصلہ کرنے والا جو جج بن رہا ہے دو فریق کے درمیان میں تو اللہ نے نکاح میاں بیوی کے جھگڑے میں حکم مقرر کرنے کا حکم دیا کسی حرام کی حالت میں اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس کو دم دینا ہے کون سا جانور دم دینا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا دو عدل والے اہل علم جو ہیں اس اللہ شرک کرنے کا حکم دی رہا ہے کفر کا حکم دی رہا ہے میاں بیوی کا جھگڑا نپٹانے کے لیے اگر حکم کوئی بن رہا ہے اور یہ کفر یا شرک نہیں ہے تو سیاست کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے دو فریق کو اگر سالس بنایا گیا تو یہ کیسے کفر ہو گیا حتی علی نے اسی لیے خوارش کے جملے کو سننے کے بعد کہا تھا انہوں نے قرآن کا ڈکڑا کہا تھا حکم تو صرف اللہ کا حق ہے تو یہ بات تو صحیح ہے لیکن اس سے باطل مانا مراد لیا گیا ہے آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے تحریکی مسلمانوں کو جو کفر کا فتوہ دیتے ہیں وہ اسی طریقے سے کچھ صحیح باتیں قرآن حدیث کی باتیں جو صحیح ہیں اس کا انتباق استدلال غلط کرتے ہیں اور اس بنیاد پر غلط فتوہ دیتے ہیں بہت اچھی طریقے سے سمجھیں اہل سنت وال جمع پہلی بات تو وہ کوئی گناہ کیا ہے جو مسلمان ہے مومن ہے تو اس گناہ کی حیثیت کیا ہے ہاں ابھی ہم انشاءاللہ تکفیر یا مرتقیب کبیرہ کی بحث گفتگو پڑھیں گے تکفیری بحث ایمانیات کے باب میں آگے آئے گی تو وہاں ہم یہ پڑھیں گے کہ بہت ساری بڑی حیرت کی بات ہے میں یہ خطابات میں بیان کیا ہاں آج کی ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے اس میں یہ چیز بیان کہ عربوں میں بڑی عام بات ہے کہ قرآن و حدیث میں جن آمال کو کفر کہا گیا ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ایک وعید ہے اللہ کے ایسا ہی معاملہ یہ ہے کہ ایک عمل کو اللہ رسول اللہ نے کہا فنا فنا آدمی جس نے ایسا ایسا عمل کیا وہ کافر ہے یا اس نے کفر کیا تو کسی عمل کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس نے کفر کیا اور کسی آدمی نے مومن نے اگر اس عمل کو اختیار کر لیا تو اس کو ہم کہیں کہ وہ کافر ہے ایسا ضروری نہیں ہے یہ عمل کفر ہے لیکن عمل کا کرنے والا کافر ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے کیسے کیوں اس لیے کہ کبھی کبھی ایک عمل جس کو کفر کہا گیا ہے اس کا کرنے والا جان بجھ کر کرنے والا نہیں ہوتا یا کسی گناہ کو گناہ جاننے کے بعد کرتا ہے جیسے ایک آدمی یہ جان جائے کہ سود حرام ہے پھر بھی سودی لیندین کرے یہ ایک قیفیت ہے ایک آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سود حرام ہے اور سودی لیندین دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا معاملہ کفریات کے یا ان عامال کے سلسلے میں ہے جن پر کفر کا انتباق کیا گیا ہے کبھی کبھی ایک انسان کچھ مسائل کو غلطی سے اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اس کے علم اور فہم یا استمباد میں اجتہاد میں خطا ہوئی اجتہادی خطا کی بنیاد پر ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے الا یہ کہ وہ اس کے اجتہاد کے مقابلے میں واضح اور صاف ستری دلیل آ جائے اور اس پر حجت قائم ہونے کے بعد وہ نہ مانے اگر ایک صاحب ایمان آدمی ہے تو اس کے بارے میں یہ حسن زن رکھا جائے گا کہ اس کے سامنے مسئلہ واضح نہیں ہو پایا تھا اس لیے اس سے خطا ہوئی ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے بہت اچھی طریقے سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کہہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت اور دوسرے کچھ اہل بیدت کے درمیان فرق ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کسی ایمان کے بعض اجزہ کے زائل ہو جانے سے بلکل متضلہ اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں کا ذکر کیا آگے ان کی تھوڑی سی تعریف اور ان کا اہل وعید کا کیا قول ہے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو سنیں گے جانیں گے تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایمان باز ایمان کے بعض افراد اور بعض اجزہ کے زائل ہونے سے پورا پھر بھی اگر اس گناہ کا ارتکاب کسی بندے نے کر لیا تو اس کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اب ایک آدمی نے اگر جھوٹ بول دیا تو خارجیوں اور متضلیوں کے نزدیک وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا دونوں کے یہاں تھوڑی سی لفظی تفریق ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے چنانس ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا جیسے چوری کر لینا زناکاری شراب نوشی اگر اس قسم کا کوئی عمل کر بیٹھے تو ان کے نہیں ہیں انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل ہم آگے کے ایک جو درس جو اس قنوان کے باقی ہیں اس میں جاننے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمين